پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھنڈ دوستو آج اس ویڈیو میں ایک یونیک اور ایک نئی جانکاری آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں جی ہاں دوستو پرکھات ابھی نیتا فلم ایکٹر پریزڈی کنگ دلپ کمار اور ایک اللہ کے ولی کی سنسنی کھیج ملاقات ایسی ملاقات دوستو جس کے بارے میں سن کر یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب دلپ کمار نے ایک اللہ کے ولی کے ساتھ ملاقات کرنا چاہا اور ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے پھر دوستو جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ جان کر یقیناً آپ کے خونس اڑ جائیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے پیارے دوستو دلپ کمار فلم میں جن کے نام کا سکھا چلتا ہے اور فلم سے اگر آپ ہٹ جائیں دوستو تو ایک مسلمان کے طور پر جنہوں نے تین بار عمرہ کیا جن کو حج کا سرف حاصل ہے اس دلپ کمار نے جب پہلی بار اللہ کے ولی کے ملاقات کرنا چاہا اور اللہ کے ولی کے سامنے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو پھر اللہ کے ولی نے کیا کہا دلپ کمار سے اور اس کے بعد دلپ کمار کا کیا انجام ہوا کیا حصر ہوا دلپ کمار اس کے بعد ان کے زندگی میں کیا پریورتن آیا دوستو اور وہ کون سے اللہ کے ولی تھے جن سے ملاقات کی اچھا دلپ کمار کے اندر جاگی تھی اور وہ دلپ کمار جن کا اصل نام یوسف خان ہے یوسف خان پہنچ گئے تھے بھاگے بھاگے اس اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے کے لیے بہت ہی رومانچک اور سنسنی کھیج واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے دوستو جس کو خود میں نے علماء جیاؤل مصطفی یعنی محدث قبیر کے ایک بیان میں میں نے سنا ہے آڈیو بیان میں اور آج وہ سنسنی کھیج بات آپ تک میں پہنچانے جا رہا ہوں تو دوستو ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل نوٹیفکیشن کے آپسن کو دبا لیں دوستو اللہ کے ولیوں کی نگاہ جن پر پڑ جاتی ہے پھر ان کا مقدر سبر جاتا ہے کفر سے نکال کر اسلام کی طرف دھکیل دیتی ہے ایک نگاہ اللہ کے ولیوں کی پیارے دوستو دلیب کمار جن سے ملنے کی حسرت وقت کے بڑے سے بڑے وزیر کے اندر ہوتا تھا کہ دلیب کمار سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے بڑا سے بڑا افسر یہ چاہتا ہے کہ دلیب کمار سے ملنے کا ان کو موقع مل جائے لیکن دوستو دلیب کمار محمد یوسف کے اندر جو ملنے کی ملاقات کرنے کی تڑپ للک تھی وہ تھے اللہ کے ایک ولی ہے پیارے دوستو اس سمید محمد یوسف خان یا یوسف خان عورف الدلیب کمار ہم لوگوں کے بیچ نہیں ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور نم آکھوں سے پورا دیس نے ان کو انتیم بیدائی دیا تطفین بھی ہو گیا دفن بھی ہو گیا قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں اور دوستو کہا جاتا ہے کہ قبر کے اندر آقا سے ملاقات ہوتی ہے پیارے دوستو اب مقدر اور آمال کیا ہیں اور آپ کے آمال کہاں تک آپ کو پہنچائیں گی اللہ بہتر جانے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ گھٹنا اس وقت کا ہے جب دلیب کمار اپنے چرم پر تھے یعنی ان کا فلمی کیریئر کافی اروج پر تھا اور دلیب کمار کی پوٹی بول رہی تھی دوستو یوں تو دلیب کمار ایسے سخص تھے جب سے اسٹارٹ کیا جب تک انہوں نے اس دنیا میں سانسے لی تب تک ان کا عجت سمان برقرار رہا بڑا سے بڑا وجویر بڑا سے بڑا نیتا ابھی نیتا ان کے لئے سمان جنک سبدوں کا استعمال کیا اور جب دنیا سے چلے گئے دوستو تو خیراز عقیدت بڑے سے بڑے تاجیر سے لے کر وجویر تک پیس کیا ہے دوستو دلیب کمار کو جب یہ پتا چلی کہ حضور مفتی آزم ہند جی ہاں دوستو یہ بات کیا اور وہ اللہ کے ولی کوئی اور نہیں بلکہ حضور مفتی آزم ہند ہے دوستو حضور مفتی آزم ہند کا دورہ ممبئی کے ایک سیٹ کے یہاں ہوا تھا اور جب یہ بات دلیب کمار کو معلوم چلی کہ اللہ کے ولی حضور مفتی آزم ہند کا قیام ممبئی میں ہوا ہے تو جن کے گھر جس سیٹ کے یہاں حضور مفتی آزم ہند رکے تھے ان کو دلیب کمار کال کرتے ہیں کال کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آپ حضرت سے میری ملاقات کرا دیجئے آپ ان سے وقت لے لیجئے اور میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں دل میں تڑپ تھی کہ اللہ کے ولی سے ملاقات کرے نام بہت بڑا تھا وہ سوچتے تھے کہ آسانی کے ساتھ ہم اللہ کے ولی سے مل جائیں گے ادھر دوستو جس سیٹ کے یہاں حضور مفتی آزم ہند تھہرے ہوئے تھے ان کو بھی یہ معلوم چلی کہ جب دلیب کمار آئیں گے تو انہوں نے ان کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے میں آپ کی ملاقات کرا دوں گا فلا وقت میں آپ کوئی میرے یہاں پر آ جائے بھرکہ دوستو جو وقت بتایا گیا تھا اس سیٹ کے دوارہ اسی وقت پر دلیب کمار وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور جب دلیب کمار وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس سیٹ کا خوشی کا ٹھیکانہ نہیں رہتا ہے بھاگے بھاگے حضور مفتی آزم ہند کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں حضور حضور دلیب کمار آئے ہیں دوستو اس طریقے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور محبتی سے کبیر نے بھی کچھ اسی لب و لہجے انداز میں یہ کہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو تو لگا کہ وقت کا اتنا بڑا فلم ایکٹر ہمارے یہاں پر آیا ہے جس سے ملنے کے لیے حضور مفتی آزم سے اسی طریقے سے کہا کہ حضور حضور دلیب کمار آئے ہیں تو حضور مفتی آزم نے کچھ توجہ نہیں دیا کچھ دھیان نہیں دیا پھر کہا کہ حضور حضور دلیب کمار آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے لیکن پھر بھی حضور مفتی آزم ہند نے کسی بھی طریقے کا ریئیکٹ نہیں کیا پھر کہا کہ حضور یہ جو اپنے دور کے اس سمیے کے سب سے بڑے فلم ابھی نیتا ہیں فلموں میں یہ کام کرتے ہیں فلم کے کلاکان ہیں اور ان کا اصل نام یوسف خان ہے اب دوستو جب حضور مفتی آزم نے یہ سنا کہ یوسف خان نام ہے گسے کے اور عالم میں چاہو جلال میں آ جاتے ہیں حضور مفتی آزم ہند اور وہ کہتے ہیں کہ ماج اللہ جن کا نام یوسف ہے اللہ کے نبی کے نام سے جن کا نام ہے انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے دلپ کمار رکھ لیا ہے یعنی ان کو غیروں کا نام اتنا بھائیہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے نام کو ٹھکرا دیا ان کے جگہ پر انہوں نے دلپ کمار نام رکھ لیا ہے میں ہرگز بھی ان سے ہاتھ نہیں ملاوں گا مسافہ نہیں کروں گا دوستو اتنا سننا تھا کہ محمد یوسف صاحب مرہوم بہت ہی ایک طریقے سے دوستو اندر سے وہ ہل جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بولتے ہیں اس سارا سمجھ جاتے ہیں ایک اللہ کے ولی کی جلال کو سمجھتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ کچھ آگے اللہ کے ولی کے موں سے کچھ نہ نکل جائے اس لیے خاموسی کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں دوستو اور اس کے بعد تو ان کے جندگی کا ستارہ ہی بدل جاتا ہے وقت گجرتا ہے اور اس کے بعد یہ عمرہ تین عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں اور اب دوستو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ان طرح کی تمام خبریں ہیں باتیں ہیں جو اس سمجھ وائرل ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں ججائے خیر اطا فرمائے جنت الفیر دوست میں اللہ سے اللہ مقام اطا فرمائے آمین